جو سکھچک ہیں ان کے لئے بھی اور جو سکھچک بننے والے ہیں ان کے لئے بھی کچھ خبریں ہیں اس ویڈیو میں جو کام کی خبریں ہیں تو one by one چلتے ہیں خبروں کی طرف پہلی خبر آپ کے سکرین پر ابھی دیکھئے پتنا میراج کرمی کو بیس پرسنٹ آواز بھتا ملے گا سولہ سے بڑھ کے بیس ہو گیا جہاں کہیں بھی آٹھ تھا وہاں دس ہو گیا جہاں چھے اور جہاں کہیں بھی چھے تھا وہاں ساڑھے ساتھ ہو گیا تو اس طرح سے ہاؤس رینٹ الاؤنس میں اچارے میں چ چینج آیا ہے اور جو آپ کے سکرین پر خبر دیکھ رہی ہے بیہار کیبینٹ سے اس کو اپرووال بھی مل گیا ہے لہذا خبر کا روک کرتے ہیں آپ کے سکرین پر ابھی آ جائے گا دوسرے چند کی سکھمتہ پر اچھا چھبیس سے اٹھائیس تک جتنا جلدی جلدی سکھمتہ پر اچھا ہو رہا ہے اس کا ریزلٹ اناؤنس کیا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ موجودہ سرکار کا موجودہ سرکار کے پرائم ایجنڈا میں یہ چیز ہے کہ جوب دینا ہے اور جوب کے بیسیس پر اپنا ایک پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ جو لوگوں میں اسٹیبلیٹی ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے کیونکہ کچھلے بیدھان سبھا چناؤں میں کہی نہ کہیں یہ بات اسٹیبلش ہوئی ہے کہ جوب یا انیمپولائیمنٹ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے بھوتے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا جو جنادھار ہے جو پبلک ایکسپٹنس ہے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے اور اسی کے کارن اب آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اتنا جلدی جلدی سکھمتہ پر اچھ جس میں نبی پرشنٹ سے اوپر لوگ پاس کر جاتے ہیں تو دوسرے جو لوگ پچھلی بار کسی وجہ سے فیل ہو گئے ان کو موقع پر موقع ملتا ہی رہے گا اور تب تک آپ سے ایکزامنشن دلوائے جائے گا جب تک آپ پاس نہ کر جائیں تو پاس کرنے کی ذیمہ داری سرکار کی آپ بس سنٹر پر پہ پہنچ جائیے دوسرے چرم کی سکھمتہ پرکشا چھبیس سیلے کے اٹھائیس تاریخ تک یہ بھی ایک خبر ہے نیٹ پیپر لیک میں نو پرکشا تھی کو نوٹ نوٹیس بھیجنا چاہیی تھا سکھا مافیا کو ان لوگوں کو جن لوگوں نے پیپر لیک کروایا لیکن نوٹیس کس کو مل رہا ہے وہ دیکھئے حالانکہ کچھ سٹوڈنٹ بھی ایسے ہو سکتے جن کو پکڑ کے تھوڑا سا ان سے مہمان نوازی کی جائے تو پتہ لگیا کہ کن لوگوں کے تھرون کو پیپر ملا تھا اس کو ڈیکوڈ کرنا اس کو پتہ لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ جو سکھا مافیا نیٹ اگزامنشن کا پیپر لیک کیا یہ اکیلے نیٹ پر نہیں ہے یہ باقی اگزامنشن میں بھی یہی کام کرتا ہے اگلی خبر آپ کے سکین پر دیکھیں ڈی ایلیٹ پر بھی اس پرکشہ کا جاری ہوا پچھتر پرسنٹ سفل پچھتر پرسنٹ سفل ہو اسی پرسنٹ سفل ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے فرق اس سے پڑتا ہے کہ سرکاری کالج کتنوں کو ملا لوگ اگزامنشن اسی لئے دیتے ہیں تاکہ وہ سرکاری کالج مل سکے آپ کے سکین پر اگلی خبر آ جائے گی ابھی یہ دیکھئے سکھوں کو ابھی نئے سک میں جانے کے لئے کرنا ہوگا انتظار جو لوگ سکھمتا پر رچھا پاس کر گئے ان کو ان کے لئے یہ بات کہی جا رہی ہے حالانکہ پرنٹ میڈیا کا خاص کر کے اور الکٹونک میڈیا کا بھی حال یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنی بار کاؤنسلنگ کا ڈیٹ ریلیز ہو چکا ہے اور اس کو فالو نہ سکا اس چیز پہ اسی دن پہ کوئی کاؤنسلنگ ہو نہیں پائی ٹھیک یہی چیز ٹی ری 3 کے اگزامنشن ڈیٹ کی ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنی بار چینج ہو گیا اور ابھی بھی جو اگزامنشن ڈیٹ ہے اس پر بھی لوگ انسرٹین ہی ہیں کہ پتہ نہیں اس پر کچھ ہو نہ جائے پھر سے چینج نہ ہو جائے تو آج کے لئے یہی تمام چیزیں تھیں آگے کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے اس کو میں جلدی جلدی آپ کا کمہشانی کوشش کروں گا جو سکھ چک ہیں